دوستو آج ہم ان ہورر اور خوفناک فلموں کی بات کریں گے جس میں ایویل اور بھوتوں کو سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لوگوں کو ہانٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اگر آپ ہورر فینس ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والی مووی کا نام ڈیڈ اسٹریم ہے دو ہزار بائیس میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں ایک انٹرنیٹ پرسنلٹی کی اسٹوری کو دکھایا گیا ہے اپنے فالوورز کو واپس پانے کے لیے یہ آدمی ایک بھوتیا گھر میں لائیو اسٹریمنگ کرتا ہے جہاں پر پہلے ہی بہت ساری خوفناک ڈیٹس ہو چکی ہوتی ہیں ڈیڑھ گھنٹے کی یہ فلم بہت ہی انٹرٹیننگ ہے ٹیکنالوجی اور ہارر ایلیمنٹس کو اچھے سے مکس کر کے یہ فلم آئیڈینز کو بہت ڈراتی ہے دوسرے نمبر پر آنے والی مووی کا نام ڈی کلینسنگ آور ہے دو ہزار انیس کی یہ فلم بچپن کے دو دوستوں پر فوکس کرتی ہے جو انٹرنیٹ پہ لائیو اسٹریم کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ پزسٹ انسانوں کا لائیو ایکزوریسنز دکھاتے ہیں لیکن ریالیٹی میں یہ سب فیک ہوتا ہے اور یہ سب اپنے فالورز بڑھانے کے لئے کرتے ہیں فلم ایک خطناک موڑ لیتی ہے جب ان کی ایک ایکٹریس سچ میں شیطان کے قبضے میں آ جاتی ہے اور اپنی کریوز کو ماننا شروع کرتی ہے مووی میں سب ایکٹرز کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرن سے بھری یہ فلم آئیڈینز کو آخر تک باندھ کے رکھتی ہے تیسرے نمبر پر دو ہزار اٹھارہ کی مووی کیم کو رکھا گیا ہے یہ فلم ایک کیم گرل کی اسٹوری کو دکھاتی ہے وہ ایک ویب سائٹ تری گرڈز لائیو پہ اپنے اکاؤنٹ کو چلاتی ہے اس کا جنون ہوتا ہے کہ وہ اس ویب سائٹ پر پہلے نمبر پر رینک ہو جائے ایک دن وہ اپنے اکاؤنٹ سے اس ویب سائٹ پر ایکسس کر نہیں پاتی اور دیکھتی ہے کہ ایک اس کی ہمشکل لڑکی اس کی اکاؤنٹ کو ہیک کر کے چلا رہی ہے ایک رات وہ فیک لڑکی ایک لائیو شو چلاتی ہے اور اپنے موہ میں گولی مار کر خودکشی کر لیتی ہے یہ فلم کیم گرلز کی دنیا کو ڈسکور کرتی ہے اور آن لائن اسٹیٹس رینکنگ حاصل کرنے کے جنون کو اچھی طرح دکھاتی ہے پر فور پر آنے والی مووی کا نام اوپن ونڈوز ہے دوہزار چودہ کی یہ فلم ایک لڑکے نک کی کہانی ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے ایک کانٹیسٹ جیتا ہے اور اسے اپنی فیورٹ ایکٹرس کے ساتھ ڈینر ڈیٹ کا موقع ملا ہے پر وہ ایکٹرس انکار کر دیتی ہے لیکن اسے کہیں اور سے آفر ملتی ہے کہ وہ اپنی فیورٹ اسٹار کے اوپر ویب کیم کے ذریعے جاسوسی کرے لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کہ ایسا کرنے سے وہ اور اس کی فیورٹ ایکٹرس کیٹ اینڈ ماوس کی خطنک دنیا میں انٹر ہو جائیں گے پانچوے نمبر پر آنے والی مووی کا نام فرینڈ ریکویسٹ ہے دوہزار سولہ میں ریلیس ہونے والی یہ فلم کالج اسٹوڈنٹ لورا کے گرد گھومتی ہے ایک دن لورا کو فیس بک پہ اپنی کلاس میٹ مرینہ کی فرینڈ ریکویسٹ ملتی ہے وہ اسے ایسیپٹ کرتی ہے اور دونوں کی بیچ فرینڈشپ شروع ہو جاتی ہے لیکن لورا مرینہ کی عجیب بیہیوئر سے پریشان ہو جاتی ہے اور ایکسیڈنٹلی مرینہ کے بیلڈ سپارٹ کو ظاہر کر دیتی ہے دوسرے دن پتا چلتا ہے کہ مرینہ نے سوسائیڈ کر لیا ہے لورا اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار مانتی ہے اور ٹرائے کرتی ہے کہ وہ اس چیز کو بھول جائے لیکن کچھ دنوں کے بعد مرینہ کا آکاؤنٹ آن لائن ہو جاتا ہے اور وہاں وہ عجیب و غریب ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں فلم میں بہت سارے امیزنگ مومنٹس ہیں فیس بک پر شیطان کا یہ آئیڈیا اچھے طریقے سے کام کرتا ہے